دیئر سٹوئنٹ آج ایکسائز فائی پائنٹ ٹو اسٹارٹ کریں گے اور جو فائی پائنٹ ٹو ایکسائز ہے یہ بھی لیٹی ٹو سیٹس ہے ٹھیک ہے اور اس میں بسکلی کہ آپ کے پاس کے آپ کے پاس سوسیٹی پروپٹی آف یونین ہے سوسیٹی پروپٹی آف انٹرسیکشن ہے جسٹیبیوٹی پروپٹی ہے کمیوٹیٹی پروپٹی وغیرہ ہے اور ساتھ میں ڈی مورگنز لاؤ ہے تو جیسے جیسے آتے جائیں گے تو ہم لوگ سار سار کرتے جائیں گے سیٹس ہے آپ کے لیٹین سے سٹéchئے ٹو آپ کو پروپٹی کس کے موبرین بام 1؛ پھر سٹو tar bir ہے zereo two four six آپ کو اور سیٹسلاف یہ سیٹ o أو four six آپ کو ٹو ایک تک دیرو سے اس کے لیٹین سے کوئی ٹو انٹرسی پہلا جیسے آپ کے پاس ہے کہ اس سیٹس ہے وائے یونین زی اب پہلے ہم سول کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے آپ کے پاس یہ ہے سیوشن میں پہلے آپ نے یہ فرسٹ میں فائنڈ کرنا ہے we have to find x یونین y یونین زی ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے تو اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں پہلے ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں فرسٹ we find y یونین زی پہلے فور y یونین زی پہلے ہم y یونین زی فائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں y یونین زی y یونین زی is equal to اب دیکھیں جو سیٹ y آپ کے پاس ہے وہ آپ کے سیٹ of even numbers ہے 0 2 4 6 up to 20 اور یونین set of z ہے وہ set of prime numbers ہے 2 3 5 5 7 11 13 17 19 23 اب آپ کو یاد ہوگا یونین میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں sets کے elements کو combine کرتے ہیں اور کوئی number repeat نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں ہم لکھ دیں گے جو آپ کے پاس y یونین زی آجے گا 0 آجے گا پھر دیکھیں 2 آجے گا پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 پھر 7 پھر 8 پھر 9 نہیں آگا پھر 10 آجے گا پھر 11 پھر 12 پھر 13 پھر 14 پھر 16 پھر 17 ٹھیک ہے پھر 18 پھر 19 پھر 20 پھر 23 یہ آپ کے پاس آگیا y یونین زی اب ہم یہاں لکھیں گے now اب ہم جو ہیں now x یونین اور y یونین زی یہ ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو x آپ کے پاس set of odd numbers تھا 1 3 5 7 9 4 اس کے بعد آپ کے پاس up to 19 تک اور یونین دیکھیں یہ آپ کے پاس آیا ہے y یونین زی y یونین زی دیکھیں آپ کے پاس آگیا ہے zero two three four five six seven eight ten eleven twelve 13 14 16 سیکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوینٹی ٹوینٹی اب دیکھیں آپ کے پاس یہ آجے گا دیر فور ایکس یونین اور وائے یونین زی اب ہم ان تمام ایلیمنٹس کو کمبائن کر دیں گے اور کوئی ایلیمنٹ ڈبل نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس آجے گا زیرو آگیا پھر وان آگیا پھر ٹو پھر ٹھری پھر فور پھر فائف پھر سکس ٹیونٹ ایٹ نائن کیونکہ دیکھیں جو آپ کے پاس جو ایکس ہے وہ اور نمبر ہیں نائن آجے گا اور اس میں آپ کے ایون اور پرائیم نمبر دونوں ہیں نائن پھر ٹین پھر ایلیمنٹ پھر ٹویلٹ پھر تھرٹین پھر فورٹین پھر اوڈ میں ففٹین میں آئے گا ففٹین پھر سکسٹین پھر سیونٹین پھر ایٹین پھر نائنٹین ٹویلٹی اور ٹویلٹی ٹویلٹین تو یہ آپ کے پاس آجے گا پہلے کا آنسر آنسر آجے گا ایکس یونین وائی یونین زی اب آجے دیکھیں سیکنڈ پارٹ دیکھیں سیکنڈ پارٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ ایکس یونین وائی یونین زی اب دیکھیں اس میں بھی پہلے ہم یہاں لکھیں گے فرسٹ ری فائن ایکس یونین وائی پہلے ہم ایکس یونین وائی فائن کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں دیر فور جب آپ یہاں لکھیں گے ایکس یونین وائی is equal to دیکھیں ایکس آپ کے پاس ہے سیٹ آف اور نمبر ون تھری فائی سیون اپ ٹو نائنٹین تک اور یونین سیٹ آف وائی جو ہے وہ آپ کے پاس وہ even نمبر ہے سیرو ٹو فور سکس ایٹ اپ ٹو ٹوئنٹی اب دیکھیں جب آپ ان کا یونین نکالیں گے جو کہ یہ پہلے آپ کے پاس جو ایکس ہے وہ آپ کے پاس اور نمبر ہے اور جو وائی آپ کے پاس ایون نمبر ہے جب ہم ان کو کمبائن کر دیں گے تو زیرو اس لے کے ٹوئنٹی تک آ جائے گا ایون اور دونوں آ جائیں گے زیرو وان تو تری فور فیو سکس اپ تو ٹوئنٹی اب ہم لکھیں گے نو x union y union z اب دیکھیں x union y ہم نے zero سے لے کے ٹوئنٹی تک ہے zero one two three four اپ تو ٹوئنٹی اور union z دیکھیں آپ کے پاس ہے set of prime numbers two three five seven اپ تو ٹوئنٹی three اب دیکھیں یہاں پہ union میں کمبائن کریں گے دیکھیں زیرو سے کے ٹوئنٹی تک تو آ جائے پہ ایک ایک ایکسٹر ٹوئنٹی three four اپ تو ٹوئنٹی اور ساتھ میں ایک آپ کے پاس آ جائے گا ٹوئنٹی three آ جائے گا ٹھیک یہ آپ کا آگیا ہے second part اب آجیں part three دیکھیں part three آپ کے پاس یہ ہے کہ ایکس انٹرسیکشن وائ انٹرسیکشن زی اب دیکھیں اس میں پہلے ہم یہاں فائنڈ کریں گے پہلے four ایک وائ انٹرسیکشن زی پہلے ہم وائ انٹرسیکشن زی فائنڈ کریں گے اور آپ کو یاد ہوگے انٹرسیکشن میں ہم دونوں سیٹس کے common elements کو یعنی ایک جیسے elements کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وائ دیکھیں آپ کے پاس ہے zero two four six up to twenty یہ set of even numbers ہے from zero to twenty اور یہ انٹرسیکشن زی آپ کے پاس ہے two three five seven eleven thirteen seventeen nineteen twenty three یہ set of prime numbers اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں دیکھیں جو common element ہے y انٹرسیکشن زی میں common element دیکھیں دونوں میں آپ کے پاس کیا ہے یہ two دونوں میں common ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا two اس پاس اب ہم لکھیں گے اب ہم لکھیں گے ناو اب ناو x انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z لکھیں گے لکھیں جو x آپ کے پاس ہے اور نمبرز one two nineteen one three five seven up to nineteen اور انٹرسیکشن آپ کے پاس y انٹرسیکشن z آپ نے انکالا ہے two آپ کو یاد ہے کہ انٹرسیکشن میں ہم لکھتے ہیں common element اب دونوں میں کوئی بھی element common نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا null set اور آپ اسے یوں five بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا x انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z اب آجے ہیں part four دیکھیں part four آپ کے پاس ہے x انٹرسیکشن y انٹرسیکشن z اب اس میں بھی پہلے ہم back it find کریں گے پہلے ہم لوگ first we find x انٹرسیکشن y اب دیکھیں x آپ کے پاس ہے set of four numbers اور intersection y آپ کے پاس ہے set of even numbers آپ یاد ہوگے intersection میں common elements ہو لکھتے ہیں ان دونوں میں کوئی بھی element common نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس null set آ جائے رہا تھی یہ آپ کے پاس null set x intersection y اب ہم نکال لیں x intersection now x intersection y intersection z ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ کے پاس x intersection y ہمارے پاس null set یہ آپ کے پاس ہمارے پاس null set intersection z آپ کے پاس ہے آپ کے پاس set of prime numbers تھا 2 3 5 7 11 13 17 19 20 3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی کوئی element common نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس x intersection y intersection z آپ کے پاس آ جائے گا null set یہ آپ کا انسل آگیا ٹھیک ہے اب آج next part ہے part 5 پاٹ 5 آپ کے پاس ہے x union y intersection z اس میں دیکھیں پہلے ہم find کریں x intersection y پہلے ہم لکھ رہیں گے 4 x intersection z پہلے ہم x intersection z find کریں x آپ کے پاس set of all numbers 1 3 5 7 up to 19 اور جو z آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے set of آپ کے پاس prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 19 23 3 آپ دیکھیں intersection میں دونوں sets کے common elements لکھیں گے common elements آپ دیکھیں یہ 3 ہے یہ 3 ہے یہ 5 ہے 7 ہے 7 ہے پھر یہاں پہ 11 بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آجے 3 5 7 prime numbers آجیں پائم numbers کو اور numbers میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے 3 5 7 11 13 17 and 19 یہ آپ کے پاس آگیا x intersection z اب ہم نے نکال نا ہے now x union اور y intersection z اب دیکھیں آپ کے پاس x آپ کے پاس ہے x آپ کے پاس ہے 1 3 5 آگیا اس میں کیا ہو گیا ہے دیکھیں یہ y intersection z تھا تو یہاں پر ہم لکھیں گے y یہاں پر y intersection z اور یہاں پر y کی elements لکھیں گے ٹھیک ہے تو wrong ہو گیا اور y کے elements آپ کے پاس ہے یہ part 5 x union y intersection z y دیکھیں آپ کے پاس ہے 0 2 4 6 8 up to 20 ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس یہ آ جائے گا اس میں جو common elements ہے وہ آپ کے پاس آجے گا صرف 2 آجے گا تو یعنی جو y intersection z ہے وہ آپ کے پاس آجے گا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر now x union اور y intersection z ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کے پاس x آپ کے پاس ہے 1 3 5 7 up to 19 اور پھر دیکھیں union y union y intersection z آپ کے پاس 2 آپ دیکھیں جب ہم common elements یعنی combine elements لکھیں گے union میں آپ نے combine کر دینا ٹھیک ہے تو combine میں آپ کے پاس دیکھیں کہ آجے گا 1 1 دیکھیں یہ 2 آجے 1 2 3 5 7 up to 19 10 3 آپ کے پاس آ گیا x union y intersection z اب آج اس کا part 6 آپ کے پاس یہ ہے آپ دیکھیں part 6 اس کا ہے x union y intersection x union z اب دیکھیں اس میں پہلے ہم find x union y پہلے x union y لکھ لیتے ہیں x آپ کے پاس set of odd numbers 1 3 5 7 up to 19 اور union y y آپ کے پاس set of even numbers 0 2 4 6 up to 20 اور آپ کو یاد ہے کہ union میں دونوں sets کو combine کر دیتے ہیں اور کوئی number repeat نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اب x آپ کے پاس set of odd numbers ہے اور y آپ set of even number ہے ان کو جب ہم combine کر دیں گے 1 even اور دونوں آ جائیں 1 2 3 4 5 up to 20 یہ آپ کے پاس آگیا x union y اب ہم find کریں گے اس کے بعد x union z also اب x union z z دیکھیں x union z جب ہم find کریں گے x دیکھیں آپ کے پاس set of odd numbers 1 3 5 7 up to 19 اور union z آپ کے پاس set of prime number ہے 2 3 5 5 7 11 13 17 19 23 اب دیکھیں جب آپ ان کو کمائن کر دیں x union z is equal to اور دیکھیں 1 2 3 5 7 9 9 یہ آپ کے پاس 11 بھی آئے گا پھر 13 پھر 15 پھر 17 پھر 19 پھر 20 3 تو یہ آپ کے پاس آگیا x union z a اب ہم نے find کر لینا ہے کہ now اب جو ہے now x union y intersection x union z اب دیکھیں x union y جو ہم نے find کیا ہے یہ سامنے اوپر لکھا ہوا ہے zero one two three four five up to twenty ہے انہیں zero سے لے کے تمام یہ سامنے یعنی first twenty whole numbers ہیں اور پھر دیکھے intersection یہ آپ کے مصد کہ one two three five seven nine eleven thirteen fifteen seventeen nineteen twenty three اب دیکھیں اس میں جو آپ کے intersection میں جو common elements آ جائیں گے دیکھیں جیسے one ہے آپ کے پاس one ہے two ہے پھر three ہے پھر five ہے ٹھیک ہے نہیں جو odd numbers ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے یہ آپ کے پاس آ جائیں گے دیکھیں one two three پھر five پھر seven پھر nine پھر eleven thirteen fifteen seventeen nineteen تو یہ آپ کے پاس آگیا آنسر x union y intersection x union z a دیکھیں یہاں کے پاس یہاں آگیا ہے ڈی اب آجیں اس کا part of seven دیکھیں part seven x intersection y union z ab دیکھیں اس میں پہلے ہم find کریں گے x union y تو پہلے ہم x union y find کریں گے sorry y union z پہلے ہم find کریں گے y union z z ab دیکھیں y آپ کے پاس ہے set of even numbers zero two four six eight up to twenty union z آپ کے پاس ہے set of prime numbers two three five seven eleven thirteen seventeen nineteen twenty three جب آپ ان کو combine کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یعنی آپ کے پاس even number بھی آ جائیں گے اور ساتھ میں prime number بھی آ جائیں گے zero two three four five six seven پھر eight آئے گا پھر آپ کے پاس آ جائے گا ten پھر eleven پھر twelve پھر thirteen پھر پھر fourteen پھر fifteen نہیں آئے گا پھر sixteen آئے گا seventeen 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 آ جائے گا پھر twenty seventeen پھر eighteen پھر nineteen پھر twenty پھر twenty پھر twenty three آپ کے پاس x union y union z آئے گے اب ہم نے x اس کے intersection نکال ہوں now x intersection y union z اب دیکھیں x آپ کے پاس ہے one one three five seven ٹھیک ہے nine eleven up to nineteen یہ set of odd numbers ہیں اور intersection ہم آپ کے y union جو z ہے وہ آپ کے پاس ہے zero two three four five six seven eight ten eleven twelve thirteen fourteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty three ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر eleven آ جائے گا پھر twelve میں آ جائے گا پھر آپ کے پاس thirteen آ جائے گا ٹھیک ہے thirteen اس میں بھی ہوگا اور number میں fourteen نہیں ہوگا پھر sixteen نہیں ہوگا پھر seventeen ہوگا اس میں بھی ہوگا ٹھیک اور پھر nineteen یہ آپ کے پاس آ جائیں ٹھیک ہے یعنی three five seven eleven thirteen seventeen and ninety یہ آپ کے پاس آ گیا ایکس انٹرسیکشن وائی یونین زی اب دیکھیں اس کا جو لاس پارٹ ہے جو پارٹ ایٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے ایکس انٹرسیکشن وائی اور یونین ایکس انٹرسیکشن زی یہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں پہلے ہم لوگ فائنڈ کریں گے پہلے فور پہلے ہم ایکس انٹرسیکشن وائی فائنڈ کریں اب دیکھیں ایکس آپ کے پاس ہے سی آخر نمبر ون ٹری پائی وائی اپ تو نائنٹین اور انٹرسیکشن وائی آپ کے پاس سی اپ ای ون نمبر زی رو ٹو سکھ سکھ اپ تو ٹو ٹو آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرسیکشن میں ہم دونوں سی کے جو ایک جیسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کومن ان کو لکھتے ہیں اب ان میں کوئی بھی کومن ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہ آپ کے بعد نل سی آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک سی اف اور نمبر ہے دو سی اف ایو نمبر ہے ایکس آپ دیکھ ایکس انٹرسیکشن زی میں ایکس آپ کے پاس ہے ون تھری فائف سی اپ ٹو نائنٹین اور انٹرسیکشن اگر زی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے ٹو وی فائف سی ایو ایو تھرٹین سی نائنٹین ٹوئنٹین تھے آپ دیکھیں therefore جو آپ کے پاس آجے گا ایکس انٹرسیکشن زی دیکھیں جو دونوں میں کومن ایلیمنٹ ہیں دیکھو آپ کے پاس جو کومن ایلیمنٹ ہیں دیکھو وہ تھری ہے یہ تھری یہ فائف یہ سی سی کہ یہ یہ پر آپ کے پاس الیون بھی آجائے گا پھر تھرٹین بھی آجائے گا پھر سی نٹین بھی آجائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجائیں دیکھیں تھری آجائے گا اینی پرائیم نمبر آجائیں ٹھیک ہے اینی ٹو کے لابہ تھری پائیف سی ایلیمنٹ ترٹین سی وینتین اور نائنٹین یہ آپ کے پاس آجائے ایکس انٹرسیکشن زی اب ہم فائنڈ کر لیں گے ناو ایکس انٹرسیکشن وائی یون ایکس انٹرسیکشن زی اب دیکھیں ایکس انٹرسیکشن وائی ہم نے فائنڈ کیا نل سیک اور پھر دیکھیں یونین ایکس انٹرسیکشن زی ہم نے فائنڈ کیا دیکھیں تری پائیف سی ایلیمنٹ ترٹین سیونٹین اور نائنٹین آپ کو یاد ہے یونین میں ہم سب کمبائن کر جاتے ہیں اور نل سیٹ کمبائن کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا ایکس انٹرسیکشن زی کا آنسر ہے ہم سی پائیف سیونٹ ایلیمنٹ سیونٹین سیونٹین نائنٹین آنسر آپ کے پاس سیونٹین 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 آگیا سیونٹین سیونٹین پہلے ہی ملٹیپل گا سیونٹین آنسر ڈینٹیٹیز اور ایکویشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایکویشن میں آپ جسے مرضی سیمپلیفائی کریں جو اونوں سائٹ سیم آتی ہیں سیمی نہیں لاغیفائی کرتی ہےap Adm. ایکویشن ہوگی یا سیٹس ہوگے جو بھی ہوگا اس کو ایکویشن میں ویریفکیشن لاغیفائی ہوتی ہے اب دیکھیں جو فرس پارٹ آپ نے a intersection b i out b intersection i live thinking first taking left hand side left side a intersection b گی لیکن اے آپ کے پاس ہے one two three four five six intersection b آپ کے پاس ہے two four six eight intersection میں آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں sets کے common elements کو لکھتے ہمیشہ ٹھیک ہے لیکن دونوں میں جو common elements ہوں آپ کے پاس دیکھیں two ہے four ہے پھر six ہے یہ آپ کے پاس آجے گا two four six آپ کو یاد ہوگا اس property کو commutative law of intersection کہتے ہیں آپ کے پاس پاسےou آپ کے پاسے پاس Ursہ جیعہ کیا آپ کے پاس کرنیےzے viu right hand side B intersection A اب پہلے ہم B لکھ لیں گے B آپ کے پاس ہے 2 4 6 8 intersection A آپ کے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 تو دوبارہ دیکھیں intersection میں common elements لکھ لیں گے وہ آپ کے پاس ہے 2, 4, 6 یہ B intersection یہ آپ کے پاس 1 تھی یہ آپ کے پاس 2 ہے آپ دیکھیں کہ دونوں sides کہا رہی ہیں سیم آرہ یہاں لکھ بھی سکتے ہیں from situation 1 and 2 A intersection B is equal to B intersection A we are getting hence proofed ایسا اگر sign ڈال دیں گے اس کا ملتہ بھی ہوتا ہے hence proofed اب آج ہیں part 2 پار 2 میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ A union B is equal to B union A یہ آپ کو یاد ہوگا cumulative property of union ہے ہے تو اس میں پہلے آپ taking left hand side لے لیں A union B آپ کے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 اور پھر union B آپ کے پاس ہے 2 4 4 6 8 تو students آپ کو یاد ہوگا union میں ہم دونوں sets کے elements کو combine کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا گیا 1 2 کوئی number repeat نہیں لکھتے 2 3 4 5 6 and 8 یہ آپ کے پاس آگیا A union B اسے آپ equation 1 کا بھی نام دے لیں اب آپ right hand side لے لیں right hand side B union A پہلے ہم B لکھ لیں گے B کے elements لکھ لیں گے B دیکھیں آپ کے پاس ہے 2 4 6 8 اور union A آپ کے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 8 اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ دونوں sets کے elements کو combine کر دیں گے اور کوئی number repeat نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آج ہے گا 1 2 3 4 5 6 and 8 یہ equation number 2 آپ دیکھ رہے ہیں from equation 1 and 2 1 and 2 A union B is equal to B union A یہ بھی پروزٹ اب آج ہیں اس کا part 3 اب part 3 basically کیا آپ کے پاس ہے distributed property of intersection over union part 3 یہ آپ کے پاس ہے A intersection B union C is equal to A union B sorry A intersection tander B union C اور یہ برابر ہے آپ کے پاس A intersection B اور union A intersection C is property ہم کہہ کہتے ہیں distributive law of intersection over union یہ آپ نے یاد اپنا ٹھیک ہے اب اس میں بھی taking left hand side لے لیں taking left hand side اور left hand side آپ رہنے دکھی ریکھیں A intersection B union C پہلے set A آپ کے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 اب یہاں پہ intersection کا sign ڈال لیں اور یہاں ڈال رہے ہیں bracket یہاں ڈال رہے ہیں bracket ٹھیک ہے اور پھر B union C B آپ کے پاس ہے 2 4 6 8 اور پھر union C آپ کے پاس ہے 1 4 8 پہلے بیکٹ کو solve کریں ٹھیک ہے یا چاہے تو پہل یہ B union C الگ سے find کر لیں اس کا intersection دی لیں ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے میں نے ایک ساتھ ہی کر لیا اب آجے کہ 1 2 3 4 5 6 یہ set A آ گیا اور پھر دیکھیں یہ intersection اور پھر B union C union میں دونوں sets کے elements کو combine کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی number repeat نہیں لکھتے 1 2 4 6 and 8 اب ہم نے intersection میں دونوں sets کے common elements کو لینا ٹھیک ہے common elements یہ 2 1 2 2 2 2 4 6 2 2 2 2 پاس آجے گا دیکھیں 1 2 4 and 6 یہ آپ کے پاس آگی ہے A intersection B union C اسی آپ equation 1 کا نام دیکھیں اب ہم right hand side now right hand side right side دیکھیں آپ کے پاس A intersection B اور union A intersection C اب دیکھیں اس میں پہلے ہم find کر لیتے ہیں A intersection B پہلے ہم A intersection B find کر ہے A intersection B جب ہم نے find کیا دیکھیں set A آپ کے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 4 6 natural number intersection B D آپ کے پاس ہے 2 4 6 8 اب دیکھیں دونوں sets کے جب آپ common elements لکھیں گے دیکھیں آپ کے پاس آج 2 4 and 6 یہ آپ کے پاس آج ہے A intersection B اب ہم now A intersection C A intersection C A آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 اور intersection C C آپ کے پاس 1 4 8 اب دیکھیں A intersection C آپ کے پاس آجے گا دونوں میں کے common elements ہیں وہ 1 and 4 ٹھیک ہے اب ہم ان دونوں کو combine کر دیں گے اب ہم یہ لکھیں گے now اب now جی ہم کریں گے A intersection B Union A intersection C B کے پاس آجا تھا 2 4 6 اور Union A intersection C آپ کے پاس آجا 1 اور 4 اب آپ کو یاد ہے intersection میں یون میں combine کرتے تھے ٹھیک ہے آپ کے پاس 1 2 4 and 6 اسی آپ equation number 2 کا نام دے لیں اپ دیکھ equation 1 آپ کے پاس یہ تھی 1 2 4 6 اور یہ بھی آپ کے پاس آئے 1 2 4 6 یہاں لکھ لیں گے ہم لوگ دیکھیں گے آپ کے پاس A intersection B Union A intersection 3 اسے ہم لکھ لیں گے from equation 1 to the redistributive property verifier you okay okay A intersection B Union C is equal to A Union B intersection A Union C we have to close to identity prove to be okay now part four last part is last last part is part four part اور فور آپ کے پاس ہے کہ union intersection c is equal to union intersection union c آپ کو یاد ہوگا اس property کو ہم کہتے ہیں distributed property cooperative law of union over intersection یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نام بھی یاد رکھنا ہے اب اس میں پہلے ہم left hand side لے لیتے ہیں left hand side a union اور b intersection c تو یہ ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے set a آپ کے پاس ہے one two three four five six اور پھر دکھے union اور یہاں پہ آپ ڈالنے بریکٹ اب b intersection c بی آپ کے پاس ہے two four six eight اور intersection c آپ کے پاس ہے one four and eight پہلے ہم ڈالنے بریکٹ کو solve کریں گے ٹھیک ہے یہ set a تو ایسی آ جائے گا one two three four five six اور intersection اب دیکھیں سوری یہاں پہ union ہے درمیان میں union اور دیکھیں آپ کے پاس b intersection c جو آپ کے پاس آئے گا b intersection c دونوں کے جو common elements آپ کے پاس کیسے four ہے یہ آپ کے پاس آجے گا four اب ہم ان کو combine کر دیں گے a union b intersection c دیکھیں combine کر دیں گے one two three four five six تو یہ آپ کے پاس آگیا a union b intersection c اسی آپ equation one کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب آج ہے right hand side اب right hand side اب right hand side دیکھیں آپ کے پاس ہے a union b intersection a union c ٹھیک ہے اب اس میں پہلے ہم left hand یعنی پہلے ہم find کر رہے ہیں a union b پہلے ہم for a union b set a آپ کے پاس one two three four five six اور union b b آپ کے پاس ہے two four six eight آپ کو یاد ہے کہ union میں ہم combine کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے one کوئی نمبر repeat نہیں کرتے one two three four five six eight یہ آپ کے پاس آگیا ہے a union b اب ہاں a union c اور also a union c اب دیکھیں a تو آپ کے پاس ہے one two three four five six اور union c آپ کے پاس ہے one four eight اور union میں combine کر دیں گے یہ one two three four five six اور eight ٹھیک ہے تو اب دیکھیں مہنے پاس ہی آگیا a union c اب ہم نے کرنے ناو a union c a union b intersection a union three اب دیکھیں a union b ہم نے find کیا ہوا ہے one two three four five six and eight a ڈ ڈ ڈ a ڈ a ڈ a ڈ four بھی common آ رہا ہے اس میں جو ہے نا four and eight بھی آ رہا ہے اس میں جو ہے نا اس میں تو آپ کے پاس بھی intersection جی دیکھے four اور eight بھی آ رہا ہے four ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس eight بھی آ جائے گئے جہاں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں آپ نے a union build گیا one two three four five six eight اور intersection a union cf one two three four five six and eight اب دیکھیں آپ کے پاس یہ آ جائے گا دیکھیں دونوں میں دیکھیں جو common elements ہیں وہ آپ کے پاس دیکھیں کیا ہیں one ہے two ہے three ہے four ہے five ہے six eight ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس یہ آ جائے گا one two three four five six eight یہ ایک کوئیشن نمبر two ہے تو یہ آپ کے پاس آ گیا a union b intersection a union b آپ دیکھیں دونوں sides کے آ رہی ہیں برابر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک کوئیشن دیکھیں جو آپ کے پاس تھی ایک کوئیشن one میں دیکھیں one two three four five six eight ہے جبکہ آپ کے پاس یہ بھی یہی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دیں گے آپ کے پاس آ جائے گا a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c اور یہ دیکھیں جسٹی پوٹی پروپٹی پروو ہوگی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں گے پروسٹ تو باقی انشاءاللہ جو ہے اس کا جو question number three ہے وہ نیکس پلاس میں کریں گے three of four ٹھیک ہے اس میں ڈی مورگنز لوگ کمپلیمینٹ ہوگا ہے تو نیکس سلیٹ سمائے کریں stabil �ے پروپٹی 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 موسیقی